بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر حیدر فاروق اور جو انٹرودکشن ٹو ایکنومکس یا جو بیسک کنسپٹس آب ایکنومکس کے جو لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو آج جو ہمارے ساتھ فال انٹونی سیملسن اس کی جو ویو ہے یا اس نے جو ایکنومکس کی ڈیپینیشن کیا جو ایکنومکس کو انٹرڈیوز کیا ہے اس کی کنسپٹس کو ہم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے جو ایکسپٹ اوپینئنز ہیں یا جو جتنی میں ایکنومسٹ ہم نے سٹڈی کیے ہیں یہ اس میں سے آخری ہم نے لیے ہیں یہ بھی اپنے ٹائم کا یا جو ٢٠ہ سنچری کا ایک ویل نون ایکنومسٹ ہے یا دہ موسٹ انفلینشل ایکنومسٹ ہے اور نائنٹین فیفٹین سے لے کے 2009 تک اس کی کنٹویشن ہے ایکنومکس میں اس کا تعلق یو ایس سے تھا اور اس کو ہم یا کچھ لوگ اسے دہ فادر آف مارڈن ایکنومکس کہتے ہیں جس طرح ایڈم سمیتھ کو ہم دہ فادر آف ایکنومکس کہتے ہیں تو فالس اے سیملسن کو ہم دہ فادر آف مارڈن ایکنومکس بھی کہہ سکتے ہیں اب اس نے بھی نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک بک لکھی تھی اس کا نام تھا ایکنومکس ان انٹروڈکٹری انیلیسس نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس نے ایک بک لکھی جو کہ اب اس کی کچھ نائنٹین تک ایڈیشن آگئے ہیں ہم بھی بی بی اے کے لئے اسی بک کو جو فالس سیملسن کی جو بک ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس نے ایکنومکس کو ڈیفائن کیا اس کی ڈیپنیشن دی کہ ایکنومکس is the field of study that how society use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among the different people اب کچھ جو main points ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو explain کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ کس طرح society جو ہیں اس کیرس ریسورسز اس کیرس ریسورسز کا کیا مطلب ہے اب آگے نیکس لیکچر میں اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر بریپلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیرس ریسورسز کا کیا مطلب ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ ذرائع آمدن ہو یا ہیومن ریسورس ہو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کم ہیں ختم ہونے والے ٹھیک ہے اب اس کیرس ریسورسز کو یا لیمیٹڈ ریسورسز کو آپ نے یوز کرنا ہے to produce valuable communities ریسورسز ہمیشہ لیمیٹڈ ہوں گے یعنی کم ریسورسز ہوں گے آپ نے اس کم ریسورسز کو یوز کرنا ہے to produce valuable communities کموڈٹیز کیا ہے جو لوگ کموڈٹیز مختلف یوز کرتے ہیں یعنی اپنی جو سٹسپیکشن ہے یا اپنی جو لیٹیلٹی ہے وہ گین کرتے ہیں تو کموڈٹیز تو گوڈز کوڈ سرویسز اب اس کموڈٹیز اور اس گوڈز کے بارے میں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ویلیبل کموڈٹیز یعنی آپ نے اوہ کموڈٹیز پروڈیوس کرنے ہیں جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو ہو جس کی کوئی امپورٹنس ہو لوگ اس کے لیے پہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی ضرورت ہو تو کوئی ایسی جو ویلیبل کموڈٹیز آپ نے پروڈیوس کرنی ہے جو لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہو لوگ اس کو یوز بھی کریں اور لوگوں کی کام بھی آ جائے تو اس طرح کے کموڈٹیز آپ نے پروڈیوس نہیں کرنی جو لوگوں کی ضرورت نہ ہو تو لوگوں کے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے کموڈٹیز پروڈیوس کرنی ہے اور کس بیس پہ جو ریسورسز آپ یوز کریں گے جو ایک پروڈیسر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ لیمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں کچھ لیمیٹڈ انویسمنٹ ہوگی کچھ لیمیٹڈ لیبر ہوگی لیمیٹڈ کپٹل ہوگا لیمیٹڈ لینڈ ہوگی آپ اس نے اس لیمیٹڈ ریسورسز کو یوز کرنا ہے اور اس میں سے ویلیبل کمورٹیز بنانی ہے اور پھر آگے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے مختلف لوگوں میں صرف بنانا نہیں ہے پروڈیوس بھی کرنا ہے آگے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے اور کمورٹی بھی ویلیبل ہو اور اس میں یہ بھی ہو کہ جو ریسورسز ہو ایفیشنٹلی آپ نے یوز کیا ہو تو یہاں ہم اس جو سلسلہ ہے جو مختلف ایکانومیسٹ کے جو اپینین ہیں وہ یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اور اب اس انٹرڈکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ایک اور لیکچر میں اس کو مزید طور سے جنرلائز بھی کریں گے اور کنکلوڈ کریں گے اور جتنی بھی مشکل ٹرمینالوجی اس میں یوز ہوئیں اس کو مزید ہم ایکسپین کریں گے شکریہ